اسلام علیکم دوستو کی حال چالے آج دوستو آپ جاڑی قتھا سنن لگ گیا ہوں میرے تیتو آڈے واس سے بڑی خاص قتھ ہے امرتویل دی مہمہ گیانی سنسنگ مسکین جی اس قتھا نو بیان کر رہے ہیں امرتویلے کیڑیاں برکتا نازل ہوں دیا ہیں امرتویلے کیڑیاں رحمتا نازل ہوں دیا ہیں امرتویلہ کیدو شروع ہوندہ دوستو بہت ہی خاص قتھ ہے اپا اس قتھا نو سننے ہیں تے پھر اپا دیکھنے ہیں کہ امرتویلے دی کنی کو قدر ہے امرتویلے دی کنی کو اہمیت ہے سمجھتے مل گئی ہے پتہ تے چل گیا ہے پر کردہ ککھ نہیں پیا پتہ تے چل گیا ہے سورج نکلن تو پہلے پہلے امرتویلہ ہے اگری راہ تو بعد امرتویلہ شروع ہو جاندہ ہے انہا تین چار گھنٹے جی میں ایک گھنٹہ کسے وقت بھی بیٹھ کے جب کراں بڑی گل ہے اور امرتویلے وطے کا بیجیا بھگت کھائے کھرچ رہے نکھوٹے اردھن امرتویلے وطے کا بیجیا بڑی بکشش ایرانی سوفی سندھ شکسادی صاحب دا کہنے ہیں دعا کن بشبچوں گدائیاں سوز اگر میں کنی بادشاہی باروس واہ اے بندے جے تو دن دے سمیں سارا دن بادشاہان دی طرح جیمنا چاہنا ہے تاں رات دے چوتھے پیر خدا دے اگو مندتا بڑھ جائے بکھاری بڑھ جائے اللہ اکبر اس طرح پہلے انسو بڑھ جائے جو امرتویلے خدا دے اگو بکھاری نہیں بڑھ دے وہ دن دے سمیں بادشاہان دی طرح جیوی نہیں سکنگے وہ پھر بکھاریاں دی طرح جیان روندے پٹ دے ہو جیان کرلاندے ہو جیان پھر جو امرتویلے اس مہان داتے دے گو بکھاری بن جان دے نے پھر وہ بادشاہان دی طرح جیم دے نے جس نوں بکشے صفت صالح نانک پادشاہی باکش وہ دے کر وہ پھر بادشاہان دی طرح جیم دے نے تو خیر میں ارش کریں جس نوں بے سمجھ آگئی ہے دھرم دی سادنا من دی سادنا ہے اور سارے کرم تھک ہار کے میں اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ سب کرم کانڈے جیدیچ میرا من نہیں ہے میرا من نہیں ہے کرم کانڈا ہے وہ ہواچ اڑ گیا واہ گرو واہ گرو واہ گرو واکھیا جنہوں میں سن نہیں رہا ہواچ اڑ گیا وہ پاٹ جنہوں میں سن نہیں رہا باہر دی وائیبریشن ٹھیک ہو سکتی ہے میرا اپنا ہردانی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ٹھیک ہو سکتا ہے بے الکل سکتا ہے تو خیم آپ میں ایسے ہی شرینی چاہن کئی پاٹھی زندگی بھر تو میرے نال نے اٹھارا اٹھارا گھنٹے پاٹھ ہو کر رہے نے چار چار تن تن اکھنڈ پاٹھانچ ڈیوٹی چالی سال پہلے بھی کرو دی ہوں دے سن آج بھی کرو دی چالی سال پہلے بھی مہا لو بھی ہوں دے سن آج بھی مہا لو چالی سال پہلے ہی ارشالو ہوں دے سن آج بھی ارشالو نے اور گستاقی ماب چالی سال پہلے بھی مہا مورک ہوں دے سن آج بھی مہا مورک کچھ بھی نہیں کچھ بھی دھن میں دھیان دھیان میں جانے ہیں گرم اکتھ کہا دے دھرم دی سادنے دھن دے چھ دھیان اور کوئی کہے گا اتھے دھیان پر گرنانک کہنے دھن میں دھیان کوئی کہے گا مورتی چھ دھیان دیوے چھ دھیان گرنانک کہنے دھن میں دھیان سب نے اپنی اپنیاں گل نہ بنایا آنیا اپنی اپنی اور جڑی گل گرگن ساہب تصدیک نہیں کر دے کسوٹی تے پوری نہیں اتر دی پیورا متھا کےڑی گلدہ ٹیک دے پائے گرگن ساہب صرف سر شکانا متھا ٹیکنا گرگن ساہب باقی سب کچھ او کرنا جو گرگن ساہب تو اولد پیرے متھا ٹیکنا پکھنڈ نہیں تے اور کیے سیسے نوائیے کیا پھی یہ ہے جہاں ردے کو سو دے جائے ایک پتر پیونو متھا ٹیک ہے او دی پر کرما بھی کرے او دی مٹھی چاپی بھی کرے پتہ کہہ دے پتر در ایک گلاس پانی دالا اے چاڑے کلنی ہونا اے تو آپ کرس آ گیا نہیں مننے حکم نہیں مننا ایتھے تے حکم منیے ہوئے پروان ان کے حکم نہیں مننا حکم نہیں مننا پیار بوت کرنا حکم کرن نال محل دی پراپتی نہیں ہوئے گی حکم منن نال ہوئے گی ہر منوک تے حکمران ہونا چاہند ہے میرا حکم چلے حکم چلے چلو تو حکم ہو حکمران ہو میں گا پر گردوارے آکے تے حکم مننا ہی پہے گا حکم منی ہے ہوئے پروان آنکھ ہس میں کامل پائے سے حکمرانہ دی طرح اگر تو گردوارے آیا خالی آئے گا خالی چلا جائے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں دھرم دی سادنہ ہے من دی سادنہ ایدھی سمجھ آگئی کہ دھون دیچ دھیان جوڑنا ہے اسنو کہنن جگہ آسو جاگ پہا ہے سمجھ آگئی سرف سمجھ ہی نہیں آئی جب کرن لگ پہا ہے دھون دیان دی سادنہ کرن لگ پہا ہے ایگر بکریے سفلتہ ملیے کے نہیں سفلتہ پربو دے ہتھے چھے کرم سا ڈیک ہو لے بیج سا ڈیک ہو لے پھل دے پربو گولے اس وستے سانوں کے ہے تو بیج بان دی چنتہ کر پھل دی چنتہ پرماتما کرے گا پرماتما دی چنتہ تو نہ کر اس وستے صاحب کہننے کاؤں ہوں پھل کی اچھا نہیں باچے کیول بھگت کیرتن شنگ راج پھل دی اچھا تو رکھی تو پھل نال جڑیا رہیں گا کیرتن نال نہیں جڑ سکیں گا پھل دی اچھا تو رکھی وہی گروہ منتر دے جپ نال تو نہیں جڑ سکیں گا پھل نال جڑیا رہیں گا اس وستے تمام مہا پرشانے کے ہے پھل دی اچھا نو اک پاسے رکھو کیونکہ پھل تے آج نہیں آج تے بیج پہے بھون دے ہیں پھل لگے گا کچھ دن آباد کنکتے میں آج بھوئی ہے پنچھے مینے آباد پھلی بھوت ہوئی بھوٹا تے میں آج عمدہ لائے پر پھل تے پنچھے سال بعد لگن گے پھل تے پھل تے رہے گا بیج تے رہے گا پھل پربو دے ہاتھے چے بیج میرے ہاتھے چے کرم کرن دے سلطنترتا اس نے سانو دیتی ہے کیتاویا کرم پھلی بھوت ہوئے پربو نے اپنے ہاتھے چے رکھے ہیں جو ساڑے ہاتھے چے پدھی چنتہ سے آب کریے جو پرماتما دے ہاتھے چے چنتہ کر دے ہیے نہ کر چنت چنتہ ہے کر دے ہیے سو کرتا چنتہ کرے جن پھ پایا جان تو صرف کرم کر جمیں دھن کمان واسطے کرم کر دے ہیں اس طرح دھرم کمان واسطے کرم کر پر دھن کمان واسطے جو تُو کرم کر دے ہیں پھل دی کامنا کر کے کر دے ہیں ٹھیک ہے پر اتھے تھی کامنا نوے کو پاسے رکھے گا کہا ہوں پھل کی چاہ نہیں بانچے کھیڑ نہیں بنے گی اگر کامنا اگے کر دے ہوں جب ہی دیکھیا جائے رزق دی چنتہ بھی پرماتما ہی کر دا ہے منوکنوں تے تھوڑا جیاں ادھم کرنا پہن دا ہے باقی تے سب کچھ ہو دے رہے ہیں جنہاں بہت ضروری ہے ہوا بڑی ضروری ہے کوئی بندہ ہوا کمان واسطے نہیں جاندہ پانی بہت ضروری ہے کوئی ایک ملک تو دوجہ ملک بندہ پانی کمان واسطے نہیں جاندہ ذرا روٹی اکھی ہے رب نے جانبوجھ کے بنائی ہے ایک کمان واسطے اپنے گھر تو دوجہ گھر ایک شہر تو دوجہ شہر ایک ملک تو دوجہ ملک جاندہ ہے میں اکثر اجھ کر داؤں دا پانی دے دریا چل دیں روٹیاں دے دریا نہیں چل دیں پانی دی بارش ہوندی ہے روٹیاں دی بارش نہیں ہوندی ہے جتھے منک بیٹھا ہے ہواہتے ہے پونتے اسنوں ملے گی ساتھے لیندہ رہے ہیں اور جتھے منک ہے اٹھے رزق نہیں ہے ہر جگہ منک دا رزق نہیں ہے جتھے رزق ہے اٹھے ہی جانا پھے گا انہوں گرنانے کے انہیں کہنے نک نتھ خسم ہتھ کرت دھکے دے جہاں دانے تہاں کھانے نام کا سچ ہے پھر بھی صاحب کے انہیں کرت تے تو کر چنتہ نہ کر کیوں رزق تے اس نے بنایا ہویا ہے لبنا تے نو پہے گا رزق تے اس نے تیرا رکھے ہویا ہے لبنا تے نو پہے گا ادھم تے نو کرنا پہے گا شکس حدیث ایک بڑی پرول دلیل دیں دے رہے ہیں اور گربانی کے اندھی یہ جیودہ جنم باد دے چوندہ ہے جیودہ رزق پہلے ہوں گا پہلے دیتے رزق سمباہا پاچھے دیتے جنت اپاہا جیودہ باد دے چھ پیدا ہوں گا رزق پہلے یہ جیتے کوئی پرتقس پرمان چاہیے دے دلیل چاہیے لیے شکس حدی دیں دے ہیں ایرانی صوفی سنت وہ کہیں دیں گھمے روزی مخور روٹی دا غم نہ کریں خدم کریں چنتہ نہ کریں گھمے روزی مخور مزن اورا کے دفتر را کے پیشے دیکھ دا نہیں بچے دا جنم باد دے چھوڑا ہے مان دے اسٹنا دے چھ دودہ پہلے بڑا جائیں رزق پہلے پہ بچے دا جنم پہ باد دے چھ رزق پہلے جنم باد دے چھ دوسرا رزق بہتا ہے جیو تھوڑے نے سب کچھ بہتا ہو بہت اپا ہے منکھ نو جین واسطے جتنا اوکسیجن چاہی دے بہت زیادہ رین نو جتنی دھرتی چاہی دیے بہت زیادہ ہے اکتہائی دھرتی خالی بھئی ہے بلکل خالی بھئی ہے بھارت نالوں پانچ گناہ وڈا اور سیلیا کل چار کروڑ دیا بھارت نالوں پانچ گناہ وڈا کریڑا کل ٹائی کروڑ دیا بھارت کچھ بھی نہیں ہے سارا خالی بھئی ہے سیکڑے میل تک کوئی قصبہ نہیں ہے کوئی شہر نہیں ہے اور سیلیا دچ دو دو ہزار میل تک کوئی شہر نہیں ہے کوئی قصبہ نہیں ہے اور نہیں دھرتی خالی بھئی ہے رین نو جتنی دھرتی چاہی دیئے بہت زیادہ ہے پین نو جتنا پانی چاہی دا ہے بہت زیادہ ہے جین نو جتنا آکسیجن چاہی دا ہے بہت زیادہ ہے جیو تھوڑے نے رزق بہت زیادہ ہے یہ بھی میل سکر میں ہے سب کچھ بہتوں بہت اپایا گروہ ارجن دیو جی مہاراج کا دینا اور چنٹا 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 رزق دی ضرور ہے منوکنو چنٹا پربو دی نہیں ہے پرماتما دے نام دی نہیں اس ستسنگ اس واسطے ہے اسی اوزدہ چنٹن کر سکیے انہوں یاد کر سکیے جیدی سمجھ دیچ گل اے آگے انہوں جگیا سو کہنے دینا ہے جی سمجھ کے چل پہ ہے جب کرن لگ پہ انہوں سادھو کہنے دینا ہے جو چل پہ ہے سادھو پر جو چل دیاں چل دیاں پہنچ گیا ہے انہوں سندھ کہنے دینا ہے اتنی سوکی کھیڑ نہیں ہے باقی سنساری نے جگیا سو بھی نہیں سنساری نے مندر مسجد گردوارین چینہ دی بہت بھرمار ہون دی ہے سنساری نے سنساری کرم پڑھنا گھننا سنسار کی کار ہے سب سنساری کرم جانتا ہے جگیا سو بھی نہیں ہے سمجھ بھی کوئی نہیں ہے دوستو اپا چھوٹی جی کتھا سنی گیا نیسند سنسکھ مسکین جی دی امرت ویلے دی مہما بابا گرو نانک صاحب فرما دینے کے دنیا دیا ساریاں برکتاں اس انسان دی چولیچ آیا دی ہیں جڑا بندہ امرت ویلے اٹھ کے رابدہ نام جاپ دا رابدہ نام دا سمرن کر دا جڑا بندہ امرت ویلے اٹھ کے رابدہ نام جڑ جاندہ او بندہ سب تو زیادہ مضبوط ہے او بندہ کمزور قدی بھی نہیں ہو سکتا علامہ محمد اکبال دوستو اٹھے نے صبح تے انہ نے اکھا ملیاں تے انہ نے جیدوں بار سورجنیاں کرنا دیکھی ہیں تے انہ نے آگیا کہ محفل قدرت کا آخر ٹوٹ گیا سکوت دیتی ہے ہر چیز زندگانی کا ثبوت یعنی کہ صبح اٹھ دیا انہال ہر چیز اپنے اپنوں زندہ ہوندہ ایک ثبوت دین دی ہے تے دوستو جڑے لوگ امرت ویلے ستے رندے نے انہوں اپا اے ہی کہہ سکنے ہیں کہ قریبا قریبا او دوست او لوگ مردہ لوگ نے بائی لہنہ جی یا دوسرے گرو گرو انگت صاحب انہ نے بابا گرو نانک صاحب نو پوچھا کہ جیڑا وی جگیا سو جیڑا وی بگتی جیڑا وی اللہ والا بندہ تو اڈکو لاندہ بابا جی تسی انہوں اے ہی کہن دی ہو کہ امرت ویلے اٹھے کر امرت ویلے اٹھے کر کیوں اس چیز دے اتنا زیادہ زور تسی کیوں دن دے ہو بابا گرو نانک صاحب بابا گرو نانک صاحب نے جیڑا جواب دیتا بھائی انگت جی نو سونے دے پانی نا لکھنا لیا آپ نے اکھا کہ جیڑا بندہ امرت ویلے اٹھے دا ہے چاہے او سمرن کر رہا ہے چاہے او خدا دا نام لے رہا ہے آلے دو آلے دے جتنے یاد آگیا کسے ویلے اسی دسویں کلاس سے ویچ پڑے اسی کہ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے ہم نے پل بار میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے دوستو بندے دا نصیب بدلے لگیا چاٹھ لگا دا ایک منٹ لگا دا تے کہندے نے کہ بندے دا جیڑا دیل لے اور راب پربودیاں انگلیاں دے ویچے تے راب بندے دا دیل پھیرن لگیا سکینٹ لاندہ ایک پالا لگا دا بندے دا دیل بدل جاندہ تے بندے دا دیل جیدو بدل جاوے کہندے نے کہ انسان نو منکھ نو جیڑی سب تو وڈی نعمت مل دی ہے یا سب تو وڈی جیڑی انو برکت مل دی ہے انو حدایت دی برکت حدایت دی نعمت مل دی ہے جیڑا بندہ حدایت دے آئندہ او بندہ دنیا چوی کامیاب ہے آخرت چوی کامیاب ہے ہون آپ آئے دیکھنے کہ حدایت آپ انو کدھو ملنی ہے امرت ویلا ایک ایسا ویلا ہے جن دے بیچے حدایت راب وانڈ رہا اندہ تے او دوں آپ انو چولی اگے کر کے اس حدایت دی نعمت نو لے لینا چاہی دا امرت ویلا دی برکت دوستو ہر درم بیان کر دا مسلمان ہون دے ناتے اسے بھی امرت ویلا اٹھنے ہیں صوبہ اٹھ کے فجر دی نماز پڑھنے ہیں تھنڈے پانی نال بزو کرنے ہیں پھر اس با نماز پڑھنے ہیں دوستو میرا زین میرا نظریہ ہے کہ اگر اپا امرت ویلا اٹھ کے کینٹا یا ڈیڑ کینٹا راب دا نام جاپ لیے راب دا نام نو اپا اپنے شیڈول دا حصہ بنا لیے تے سارا دن بہت پیارا گزرے گا تے اپا اپنے من نو ہی ہولا سمجھانگے کتھا اوورال بہت پیاری سی تے منو ایک کتھا ایک دوست نے کینٹا تو سنڈ کی تھی گردیپ انہ دا نام ہے انہ نے منو کیا کہ تسی امرت ویلا دی مہما اس کتھا نو ضرور سنو کیونکہ ساڑے سکھ لوگ جڑے نے وہ بہت زیادہ امرت ویلا نو اگنور کر دے پہنے امرت ویلا بہت کاٹھ سکھ اٹھ دے نے پھر دوستو سارے دوستانوں میں مبارک بات دینا کہ اپنے چینل تے اج پینٹھ لکھ ویوز پورا ہو گیا اپنے چینل دے رہی پینٹھ لکھ لوگا نے گیانی سنسنگ مسکین جنو سنیا تے درمدیاں ایسیاں گلنا سنیا جو کہ یہاں ایسیاں چیزاں سنیا اپنے نالچ اضافہ ہویا یہ بہت اچھی میرے واسے گالے باقی دوستو اس کتھا نو تسی لائک ضرور کرے جائے میلنے نمی ویڈیو نال اللہ نگے بان